ہاں تو پھر آپ نے شیئر کی میں آپ کی طرف آگیا بڑی مہربانی آپ آگئے ہماری بھار نہیں مہربانی ولی کون سی بات راؤ بھائی آپ ہمارے بڑے بھائیوں مہربانی آپ کی محبت ہے بھائی آتے آپ مہربان کرتے ہیں محبت ہی محبت ہے بھائیوں کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے جی اس کو ہمارے جو محبت ہے اسلام کی پیار اللہ تعالیٰ اس کو ہماری عبادت سمجھ پر قبول کر لے ہمارے لیے یہی دار نجات نجات بن سکتے ہیں جی جی آمین آمین کیوں نہیں لیکن آپ جہاں پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں وہ قادیانی فوراں مجھے کہتے ہیں تم اندھے ہو گئے ہو نظر نہیں آتا اسے نیوٹ کرو رات کو امیر گر باپ ہے نا وہ مجھے تین چار نے ان بوکس میں میسے کی یہ آپ صاحب آپ کا انصاف کی در ہے میں نے کہا یار مجھے کمنٹ نظر نہیں آرہا میں کسے میوٹ کروں تمہیں کار دو کہتا کار دو میں نے اسے ہی کار دیا میں کہا چاہ لے یہ مزے بڑے یہ راؤ بھائی ایک بات آپ سے پوچھنی نہیں آپ کا تو نام ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو میسیج آپ اتنی سپیڈ سے کیسے پھینک لیتے ہیں یہ بتائیں یہ لائن ہوئی دھڑال دھڑال یہ اس مر بھائی نے سپائیس سکھا ہے مجھے کپی پیس کرنا مجھے نہیں آتا تو یہ خدا گواہ ہے اچھا یہ کپی پیس کرتے ہیں آپ آج وہ یہ ہے جو میسیج آپ نے لکھ لیا نا لکھنے کے بعد آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے نا تو وہ سیلیکٹ آل آ جائے گا اچھا ہاں جی جیسے وہ سیلیکٹ آل آ جائے گا جی آپ اس کو سیلیکٹ آل کرنیں گے دیکھیں نا راو بھائی اگر ہم اس طرح پھینکیں بھی میسی نا تو اتنی سپیڈ سے نہیں پھینکے جاتے درمیان میں کسی نہ کسی کا کمنٹ لگ جاتا ہے آپ جب میسی پھینک دیو کسی کا کمنٹ لگتا ہے نہیں وہ لائن میں جا رہے ہوتا ہے دھڑل 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 سپیڈ ہے ہو گئی ہے تو بس پریکٹس ہو گئی ہے ابھی تو وہ بس اس طرح کر کے وہ تو مزید کی براد پہ میں جاتا ہوں تو وہ اور ہی طور پہ جب دیکھ رہے ہیں ان کے چیفے نکل جاتی ہے اگر آپ کو میں آپ کو مزید کی بات بتاؤں پیر صاحب کو کمنٹ نہیں پڑھنے آتے ہیں ہاں اردو کے نہیں آتے ہیں مجھے پتہ لگیا یہ ان کو کمنٹ کوئی بھی نہیں آتے انگلیش نورت پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی نا موبائل میں شو نہیں ہوتی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ جب آپ کمنٹ فہنگتے ہیں پیر صاحب مجھے پوچھتے ہیں کہ یار کو بندہ اس طرح اس طرح میں کہتا ہوں نہیں پیر صاحب وہ چیکھتے ہیں پیر صاحب یہاں پہ نکال کے گیاں گاں تو پیر صاحب نہیں یا تو تم مرزے کو لالی صاحبت کر دو یا میں آرامی صاحبت کر سا ہوں اب یہ آپ نے کل اس کی وہ دیکھئے کل میں نے کہے تسویر کے اوپر وہ جو اس کا کتبہ لگا ہوا ہے کادیاں میں مرزا کادیاں نگا میرے خیال میں ان کو انویٹیشن آ گیا پھر سے کہیں سے چلے گیا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں خان صاحب ہم باتے گا ہم بیٹھے ہیں ہمارا چاہے ہیں ہم بھائی جان آ جائیں گے آسا آسا سار وہاں بن جائے گا بلکل 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 سار وہاں ایسے ہی بنا گے انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کام ویشے قبول کرے جی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے خان صاحب ہمارے دیئے ہی ذریعے نظات بن جائے بے شک جی اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے نا وہ جلوں کے حالات جانتی ہے نا مالک جو نا وہ جلوں کے بلکل یہ مالک جو ہے لو کہتے ہیں جی آپ گاری دیتے ہیں آج 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 کیا ٹوپک آج کیا ٹوپک رکھا جائے یار دیکھو خان صاحب آپ بتائیں آپ کس کے بارے میں زیادہ مالک جو یہ ٹوپک رکھنا چاہتا تھا کہ یہ دو قومیں جو ہیں یہ اہلِ کتاب ہیں لیکن ابھی کچھ دنوں سے جو میں نے اُس دن ایک براد لگائی تھی وہ بھی میری اسی عیسائیوں کے خلاف تھی تو اسی لیے تھی کہ انہوں نے بہت گستاخیاں کی تھی اپنی براد کے اوپر اسلام کی اور ہمارے علماء دین کی اور جو نہ ہماری مساجد کی ہمارے جو مدارس ہیں ان کی مجھے بڑا غصہ چڑھا میں نے وہاں پہ سبھائی ٹیس کرنے کی بھی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھ سے بتمیزی کی اور حالانکہ میرے دوست جیار تھے وہ لوگ لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھ سے بتمیزی کی ہو جی تم مولویوں کا دفاع کرتے ہو یہ ہے وہ ہے تو میں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا لیکن وہاں پہ اہلِ تشریح بھی تھے انہوں نے جو نہ کچھ پھر صحابہ اکرام تک لے کر چلے گئے باتوں کو جی کہ یہ صحابہ کے ماننے والے ہیں انہوں نے جو نہ جنگیں کی ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں کی تو ایسے ایسے مسئلے ہیں تو انہوں نے جلتی کے اوپر تیل کا کام کیا ہے تو مجھے اس چیز کا دکھ تھا اس لیے میں نے برادوں کی تو پھر میں نے اس کے بعد بھی جو نہ کچھ حیسائیوں سے بات کی انہوں نے کہا جی دیکھیں جو آپ کی کتاب میں یعنی کہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام ہے ہم اس کو نہیں مانتے جو آپ کی کتاب بتاتی ہے کہ انجیل ہم لوگ اس انجیل کو نہیں مانتے جو آپ کے کتاب میں اللہ پاک ہیں ہم لوگ اس کو نہیں مانتے میں نے کہا جی ہم اپنی بیلیف کے مطابق میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے آپ نے صاف بات کی مجھے اچھا لگا ہے اور میری جواب سن لیں میں نے کہا جی آپ جس کو جو شوا بولتے ہیں جس کو بائبل بولتے ہیں ہم لوگ اس کو نہیں مانتے کیونکہ میرا قرآن پاک تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہا ہے میرا قرآن پاک انجیل مبارک بتا رہا ہے میں تو اس کو مانتا ہوں میں تو ہماری اس کچھ چیزوں کو نہیں مانتا ہے ٹھیک ہے تو اب تم پھر میرے لیے اہلے کتاب رہے نہیں ہو کیونکہ تم لوگوں نے میری کتاب کی حکم کا انکار کر دیا اگر تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے رہتے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے تم لوگ کرسچن ہو اہلے کتاب ہو لیکن تم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تم لوگ اہلے کتاب سے آؤٹ ہوگئے ہمارے لیے تم اہلے کتاب ہو اب اہلے کتاب نہیں ہے اصل مسئلہ ہی وہی چیز ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہی چیز نہیں سمجھاتی ہے کہ یار کہ اہلے کتاب ہیں کون اہلے کتاب وہ ہیں جو اپنے کتاب کے بعد جیسے کہ ان کتابوں میں اور نبیوں کا ذکر تھا جیسے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کا ایک واقعہ ہے آپ لگ لگ دس سال کی عمر کے تھے تو آپ ابو طالب کے ساتھ دمشق کی طرف جا رہے تھے تجارت کے سفر پر جا رہے تھے کیونکہ ابو طالب جو تھے وہ تجارت کا دوسرا ہم نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جی بسم اللہ جی وہ راہب کی یہ خوبی تھی کہ وہ کبھی جو ہے جو اپنا اس کا چرچ تھا نا گرجہ تھا اس سے نیچے نہیں آتا تھا وہاں پہ ایک درخت تھا کافی دور جی 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 جب یہ کافی دورا وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس درخت کے نیچے پڑھاؤ کیا تھا اور یہ پہلی دفعہ ہوا تھا جو پوپ تھا یا ریبائی تو یوگ ہوتا ہے جو پریش تھا اس نے پہلی دفعہ وہ اپنے گرجہ سے اتر کے نیچے آیا تھا عزت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا تو اس نے آگے جب جو دیکھا آگے درخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کیا تو پھر وہ گرزہ سے اتر کے آیا وہ اوپر تھوڑی پاڑی پہ تھا وہ درخت میرے خیال ابھی بھی سنا ہے کہ وہ شام میں ابھی بھی ہے تو وہ پہلی دفعہ لوگ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ اپنے اسے جو اس کا تھا چرچ اسے اتر کے نیچے آیا تھا تو پھر اس نے ابو طالب سے بات کی کہ آپ کہاں جا رہے ہو یہ ہے وہ ہے تو پھر اس نے دعوت کی تو کیونکہ آپ بچے تھے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پہ درخت کے پاس یا اپنے سامان کے پاس شورج ہے کہتا ہے نہیں اس کو بلاؤ تو جو میں نے پڑا ہے ہو سکتا ہے آپ کے زیادہ بہتر ہو لیکن میرا جو تعلق تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ عزت ابو طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا تھا کہ جو یہ بچہ ہے یہ خاص ہے عام بچہ نہیں ہے وہ اس جو کرسچین تھا اس ہی نے بتایا تھا میرا حساب جہاں تک نالج ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی جو ہے مطلب اس سے نکلتا نہیں تھا اپنے گرجہ گھر سے جی خان صاحب جی آپ کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ اپنے گرجہ گھر سے نہیں نکلتا تھا اس نے ابو طالب سے جب پہلی بار وہ اترائج دیکھ کے ان کو نا تو یہ سب کے لیے حیرت کی بات تھی کہ وہ کیوں آیا ہے نیچے نا تو کس لیے تو وہ جب آپ ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سال کے تھے تو ابو طالب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے تو یہ چھوٹا سا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ گزر گیا اب یہ پانچ چھ سال کا تھا تو اس کی والدہ گزر گئے میرے والد نے اس کی جو نا پروش کی دو سال بعد یعنی کہ آٹھ سال کی ہوئے تو میرے والد گزر گئے تو اب میں اس کی پروش کر رہا ہوں تو اس رہب کے یہ بیان تھے کہ یہ جو بچہ ہے نا اس میں میں ہماری کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں بتائی گی ہیں نا میں وہ ساری دیکھ رہا ہوں جب تم لوگ آ رہے تھے تو میں دور سے دیکھ رہا تھا کہ جو پتھر اور درخت ہیں وہ اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں اور جو بادل ہے ایک بادل کا ٹکڑا تم لوگوں پہ سایا کیے ہوئے ہیں تو اس کو تم دمشق کی طرف نہیں لے کے جانا یہ نہ وہاں کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائیں تو اس کو واپس تم جو نا لے کر چلے جاؤ کیونکہ اس میں آخری نبی ہونے کی سب نشانیاں ہیں اب سہی تفسیر ہو گئی اب ہم دونوں ایک بات پر متفق ہو گئی یہی بات تھی جس سے وہ اپنے گھر جا گھر سے پہلی دفعہ آیا تھا نکل کے بلکل صحیح ہو گئی جی 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 اس نے کہا کہ اس کو واپس لے جاؤ اگر امریک کہنے کا مطلب یہ تھا وہ ایک نیچے بابا جی آئے وہ کہہ رہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پوری ہو گئی بلکل صحیح کہا ہے بھائی جو بھی تیرا نام ہے تو انہیں محمد کی آئی ڈی لگا رکھا ہے کہ کنجروں کی جو ہے نا اولاد کسرت سے ہوگی جس طرح ندہ نصر سے ندہ نصر کے باپ نے چھتیس سال زنا کیا اور اس کے جو نانا بنتا ہے یہ مسرور زرا جو ہے خجور اس نے اسے زنا کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک بھائی جرمنی والے بلکل صحیح ہو گئی آپ نے صحیح لکھا لکھو کبھی کبھی مرضی جو ہے نا سچ لکھ دیتے ہیں اور اس بچی نے یہ کہا ہے کہ جو تمہارا کسر خلافت ہے یہ وقت کا کنجر خانہ ہے دیکھو کتنی پیاری حدیث ثابت ہوئی اب آپ جو ہے اس کنجر خانے پر لانت بھیجتو جو یہ کنجریوں کے بچے وہاں بیٹھتے ہوتے ہیں اس میں لندن میں جس اور ربوہ کا جو سب سے بڑا کنجر خانہ ربوہ کا ہے جہاں پہ وہ ندہ نصر بیٹھ کے مجرہ کرتی تھی لاتے دوتی پا کے موچ گلوری پا کے وہ کردی سی باوہ باوہ جی تو اسی صحیح لکھیا ہے کہ اسی نہیں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے توڑی زبان تو کھایا کہ ایک کا دیانیت جڑی ہے ایک کنجر خانہ ہے جی بابا جی ملی فراغ کیا اور چاہیے نہیں اتنی ڈوز بس ہے آج بابا جی وہ بڑے ہیں نا تو ان کے لیے آج کے اتنی ڈوز بس ہے ان کو پیڈ بھار گیا ہوگا وہ مرزے کے لیے تو فالے کا چلے گئے ہیں انہوں نے خود فرمائش کری ہے نا تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیث ثابت ہو گئی ہے اور وہ بچی بھی کہہ رہی ہے بچی نے مرزے مسرور کو کہا کہ تو سب سے بڑا کنجر ہے مودہ کانہ تھا وہ تو تھا ہی نا کنجر وہ تو کادیانی کنجر تھا لیکن آج کے دور میں دیکھو خان صاحب تاریخوں میں لکھا کتابوں میں لکھا ہم ڈینائی کر سکتے ہیں اب تو یہ تو آڈیو آئی ہے اور اس کی ماں نے کہا ہے کہ بلکل یہ جو آپ کا اس کا لندن کا اور ربوے کا جو کنجر خانہ جسے آپ کسر خلافت کہتے ہو یہ سارا کنجر خانہ ہی ہے جی بابا جی ہوگی تسلیح انہیں چھوپو اور چھوپو اچھا چھوڑے جی دفعہ کریں بابا بابا جی اچھا پتا کیا نہیں بھائی میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے اس دن بھی میں نے دیکھیں اس دن بھی میں نے ایک کرسنوں کے خلاف ہی براد لگایا ہی ہوئی تھی میری باتیں ہی ہو اور ڈیفرنٹ ہو رہی تھی پہلے ایک کادیانی نیچے آیا اور اس نے پتا کیا کومنٹ کیا وہ باسن کی نام سے نہیں جو آئی ڈیا آتی ہے اس نے نیچے کومنٹ کیا کہ خان آج جو نا تم کادیانیوں کے خلاف براد نہیں لگی ہوئی میں نے چھوپ ہو گیا میں نے کہا یا چھوڑ کیا اس کو اب بولو نا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور کادیانی نہیں آیا اس نے پھر آ کر پنگا کیا جی نیچے ہو جی مرزا غلام احمق تٹیانی کو جو نہیں مانتے وہ سب کافر ہیں تو میں نے پھر بلا لیا مفتی وہ جو ہے ڈنگ ڈونگ مفتی ڈنگ ڈونگ وہ نیچے وہ آیا ہو تو میں نے اس کو اوپر ٹھا لیا میں نے کہا مفتی صاحب یہ نیچے جو نا ایک کومنٹ کر رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے بات کر لیں مفتی صاحب نے کہا جی لاؤ کر اس کو اوپر اب جیسے ہی تارک چوہان تھا وہ جو ان کے خلیفہ مرزا مسرور کو لانتی زانی اور کذاب کہتا ہے ٹھیک ہے سن رہے نا دادا بھائی آپ اگر حساب دیکھا جائے جو مرزے کی تعلیم ہے چلو ہم تو مانتے نہیں نا اس کو کذاب مرتد کو جس طرح اگر مرزے کی تعلیم کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ مسرور کافر ہے کذاب ہے دجال ملحد ہے مرزے کی تعلیم کے مطابق کیونکہ مرزے نے تو انجومن بنائی تھی اور اس انجومن کے چودہ ممبر تھے اب تو انجومن ختم ہو گئی خلافت کا تو مرزے نے لکھا نہیں کہیں بھی ہم نہیں مانتے اس کو لیکن لیکن تم بھی تو نہیں مانتے نا اس کی اس کی لکھی ہوئی بات جیسے اس نے ہاں جی یار یہ نہ تو مرزے کو مانتے ہیں نہ مرزے کی مانتے ہیں انہوں نے ویسے ہی اپنی اللہ کی کھچڑی بنائی ہوئی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس نے تو انجومن بنائی تھی اور اس کا جو نا ایک صدر بنایا تھا جو تھا نور الدین تھا اس کے بعد انجومن نے جو نا خلافت شروع کر ماری حالانکہ مرزے نے کوئی وسیعت نے کی اس کی خلافت جو ہے ہاں جی خلافت جو ہے وہ نچھوں نے شروع کرائی تھی نچھوں نے سوچ لیا کہ جب خلیفہ بن گیا وہ اپنا نور الدین تو ظاہر ہے وہ تو نور الدین کی لاؤنڈی تھی تو لاؤنڈی جو ہے لاؤنڈی تو مالک سے سب کچھ کرا لیتی ہے بچے بھی پیدا کر دیتی ہے وہ جیسے اس نے نچھوں نے کیے پھر اس نے کہا کہ بچہ آگر سارے نورے کے بچے جو مودا کانا ہے وہ تو بلکل ہنڈرڈ پرسن ساری خان صاحب دادا جی ایسے مرانو کسے کتے دے بچے نو نا انہوں کا ساڑھی نظرہ تو دور ہو جی ملک کو جڑی چوڑ ماری ہے نا او چوڑ اے ماری ہے جناب صاحب کے جیڑا تھاڑی چے کھاندہ ہب اسے جی آگدہ کنے چبر ماری ہے میں سنیا ناااا صاحب‌ کالی سلامان اچھا انہوں انہوں کہیں کہ بھرووڑ تو کسے تے نظر آیا جیدی میں ماں پیانے کارنی چھے دادا جی میں تاہنونہ ڈسانگا بچ چالو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک söہی نفتے ہیں تو میں نے پہلے داست دے جس داست دے ان مجھے آیا ہوئی دس دنیا کانتر اگر منافق بندہ ہمارا فال اون لائے کر چند جناب ساب ساڑے پیچھے پہنکھنا شروع کردیتا ہے اس کوتے دیں بچے دے انہوں تو میں دسانگا نا کہ میں کیا ہوں اتھلے وعید آیا ہے یا وہ کہنے دا کیا آلے تیرا واحد آگے کیا واحد کان تھا انہوں لے لگتے ہی اسے کہے کچھ نہیں کہا جائے گا تجھے آکے مرزے کی تبلیغ کر یار آپ موڈینیٹر ہے مجھے وہ نظر نہیں آرہا مجھے میرے لیے زلیب روزی ہوا ہوا ہے آپ اٹھا لیں اس کو آپ بھی موڈینیٹر ہے آمیر بھائی بھی ہے آمر بھائی بھی ہے موڈینیٹر ہے سب موڈینیٹر ہے واحد صاحب ہے شاہ جی آئے رہے تھے واحد صاحب تس سے آجا اتھے کچھ نہیں کہا جائے گا تس سے دستو سب بابا جی نو میوٹ کارنا کسے کھوتی دے بچے نو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی شانتے میں جگستان کی کاریا کسے کتے نہ بچا یار میں نو کیوں نہیں نظر آرہے نے پینٹ جو میرے نل کی ہوئے ہیں بابا جی پرانا میسے چلے آمر بھائی چلا گیا ہے شاہ جی بیٹھا ہے ساڑے کول باس کو شاہ جی نکتے بولا اللہ ماں محفظ نو کرائیں نو آئی دی آرہ تو اچھا کینا توڑا میں گل کر رہا سی دادا پھائی تھوڑی دیر تو بات پھر ہی کو رہایا کا دیانی تو انہیں جڑھا نا آکے کچھ تلے کمنٹ کی تا تو میں بھلا لیا مفتی صاحب نو آج بھی دیکھ لو کہ انہوں کنے کہتے ہیں نا آف سلیمان نو تو چوڑی ایری میں ماں پہر نیک کرا خان صاحب اے ایڈا بٹھا منہ آف نو بلدہ بغیر اوی یارو نہیں گئے چلا گیا چلا گیا چلا گیا اچھا کوئی نہیں ہے اچھا واہد صاحب اچھا گیا 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 واہد دی آئیڈی ہے گی وہ مرضی ہے گا سوری ہو دی میں سمجھے تھا اچھا تو انگلینڈ آلے پاکستانی بھائی نے اچھا نہیں نہیں سوری ہی مرزر چاہتا ہوں اچھا 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 اسلام علیکم اچھا اچھا شاہ جونہی آئے گا پیچھو بول لے گا شاہ صاحب شاہ صاحب موبی کیوں نہیں آ رہے ہوتے موبی آ جا ہوتے یار اچھا اچھا دادہ بھائی میں گل کر رہے ہی سی دوڑے نا لے کہ ام اے تھی پھر مرضی آہ کادیاں نہیں تلے آ گئے نا پھر اس کا کمنٹ شروع کر دیں دیں نے اسی گلہ آپ یا کر دے ہون دے ہا پھر کی ہون دا ہے کہ اسی مرضی نوی کھولنا شروع کر دیں دیں نا اچھا مرزا ٹوٹے 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 کر کے نا جدو انہوں دے ہاتھی دے دو نا تے انہوں چولیج پارکے لے کے جان دے نے کر تے پھر مرضی دی فوٹو دے سامنے لے جا کے نا انہوں چھنڈ دے نے کہ اے لو جی مرضی جی توڑے لی ہسی لانتا بٹور کے لے آئے ہیں یا تساڑی آج تبلیغ پوری ہوگی یہ نہیں کچھ لوگ کی ہیں انہوں دے بچوں نا جڑے اے پرپس لی ایک کر دے نے تے کہ مرضی نو لانتا پہن جس طرح ججہ ہے تسی نہ کرو تے تسی کچھ بھی نہیں ہے بمباسٹک ہے ہے جی ہور پانچ ساتھ بندے ایسے ہیں جنہوں شوک ہے کہ تسی مرضی تے لانت پاؤ بڑ شہزادہ بھائی اوپر آ جائیں سر کوئی تھوڑا سا کوئی ہمارے ساتھ ٹوپک بنا جائیں کوئی ماحول بنا دیں آ جائیں بھائی جان میرے بڑ شہزادہ بھائی نی رکے دیں نی میں مشہدہ ہیں بڑ خی شہزادہ کسی رکے دیں آ بھائی بہت ماشاء اللہ ڈیسے ہیں ڈپ نکل کرنے وال будут بٹ شہزادہ ب Argentina Latval ப اسکر اجسریہ میں چلوک مرضی LA مرزا صاحب مرزا صاحب فنیا لیٹرین دے ویچھ باراتینی بھی کھیڑ دے رہے کلے بیٹھے کھیڑ دے رہے باراتینی ہے عدیل صاحب وعلیکم اسلام ورحمت اللہ بھائی نہیں اپنے پیس فرنڈ لوٹے دنال کھیڑ دے رہے اچھا بلکل صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کہہ رہے گجر صاحب ہی چس Stockholm رکھت مرے حال میں چلے گئے ہیں بات ہم DJ LP .. آج آئیں جی ادیل بھائیں اوپر آ جائیں آپ بھی کوئی توپک بتا دیں ہم لوگ توپک رکھ لیں گے کچھ لاپک آج ہے آپ ہمارا وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامُ وَرَمَتُ اللَّهِ بَرَكَاتُ وَبَرْصَبْ جَا حَلَلَ مِجْبُورِ وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامُ جَا حَلَلَ الْبَدِشَانِ اللہ تعالی اللہ تعالی ہر پریشانی تو دور رکھے ہر مجبوری تو دور رکھے اللہ تعالی اللہ تعالی علب دوسری اللہ تعالی مدان کیوں جلی بروزی کیوں ہو رہا ہے مسئلہ آجے بٹ صاحب جلی بروزی ہوئی ہے بٹ صاحب جلی بروزی ہوئی کہ گیم ہی را پا دیا ہو آیا سڑا بٹ شیزاد میرا بٹ صاحب کتھ جلی بروزی ہوئی جے واقعی نظر نہیں آرہے بٹ صاحب چلے گئے آمار پانے تو لے ہاں پانے بھی تو لے ہر چیز کارکے میں بھی ہے آئی آئے تھگی یار میلے رہ رہے بندہ تھا نہیں آتا تو انہوں برارتے بے کے سوئی نا تیری میر بنی نہیں آرہی اپنا آمار سنے بڑی تبلیغ کرے کسی دا ہارڈ تو کسی دا سرجن بڑھ گیا دیکھو کسی کے دل میں جان کر ہم نے دیکھا کیسے ٹوٹے ہوئے زخموں کو ہم نے سی دیا ہم نے آر کسی پہ آرم کسی تے ہیں سانو تے پتا ہی نہیں آج تک سجی سہر دیں یا خبی سہر دیں پہلے پوچھو میر کو کیا پوچھ رہے نا آر مازہ ہو انداز کسی تے ہیں سجی سہر دیں بندہ تھے سجی سہر تے سجی سہر دیں اور دیکھ بی سہر دیں دیدہ صاحب دیدہ صاحب میرا مازہ طاقہ دیں گا رہے گا ہے نوہ کرو یورک دو آتا نوہ نوہ کرو پواندگا لوا دنیا تو سی میرے ہاڈ ہوندہ کچھے سانو دے نہیں پتہ لگی آج تک یار مرد سے آدھے کبھی سا آدھے تو سی دے وہ گال کال لے پہ کوئی بندہ دے گو میں دنیا سی دے میردہ اپنی پہنز دی پہنچوں کے کے دے اکچھے لونے پا دے اکچھے مٹھے پا دو میردہ آمار او گلتے تیری ٹھیک ہے لوڑے مرزا لہندہ رہے ہیں مراچے اے داسے ہاڈ کیڑی آرگن ہے سانو دے آج تک پتہ نہیں لگیا ہے ساگیاسی بھی ڈاکٹرینو چیک کر رہے ہیں بھیک ساڑا کتھے ہیں تا دا میں دسیا تا ڈی سجی سے اڈتے بیلکول تا ڈی چس تو تھوڑا یا تھلے اچھا چیک کر سکنا تو سی چیک کرو گے کوئی اور بھی ڈاکٹرینو چیک کر سکتا ہے سی رہا میں ہے کوئی ہو رہا ہے میں ماما راگتا ہے سانو تیرے کو جربانی آنا پہے گا آج تک رانو آسے ہیں بیلکول بیلکول تو تو کیا جے تیری اپریشن ہونا لہا ہے تو چوکے کوئی ککڑ میرے سیر تے بان دیتا پھر دیکھو نا اوہ تی تا ڈی مکمل لائی کرنگا ککڑ بھی زیوہ کرنگا گلیری نو ڈندینہ مارنگا انہوں گوش دبانگا پھر تا ڈندینہ مارنگا گلیری جنگ دیا ہوئی تے پھر تا ڈھوڑا جہاں میں آگے پیچھے کر کے اپریشن پھورا کام جاب کرنا گی دادا جی اللہ تعالیٰ زیاد تا ڈندینہ دے کےڑے یارے لگے خدا دیا بندیوں میں نے میرے لگے میں نے میرے لگا اوہ یار کوئی روانی خزائن دے روانی خزائن دے کوئی اوالیچ والے میں نو واٹس اپ کر دو ویڈو یار تمہار سے کچھ موڑے لاد ہے یا کرنا بابر میر پائیوی نہیں آئے نی نا انہوں نے انوائیٹ کی تا سی میں آئے نہیں نی انہوں نے کہنا تو بچہ راب پیائی دیں دا یار بابر میر بڑا پیارا بند ہے یار بڑیا انہیں آئی ڈی اوہ دی آئی ڈی میں لائی ہے انہیں بنا کر دیتی میں موڑے میرا شہزادہ آگیا ہی میرا شہزادہ آگیا ہے پاہیمنہ لندہ کیا آگیا ہے میرا پرا تھلے نیدہ 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 لگے بسم اللہ بسم اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ باتب don't start it man I don't like it yeah I know here we go apply it apply it dadadadji mute please جیتھو تسی انگلی چھے کال کر دیں نہیں میں ڈی بندہ آئی بندہ آئی سی میں ادھے بڑا پوچھا یار یہ ہار کی ہندہ ہے وہ کہن دے میں نے میری بیٹا میں کہ ایک داکھر ہے سادہ جرمنی چھے ہارڈ ہارڈ I love is hard don't worry ہارڈ آپ اندہ سے سجی سیاد تے جیڑا ہارڈ 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 نہیں نہیں میرزا کنون ہارڈ 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 نہیں بھائی تُو اگھے ودیاز آنو فرک نہیں پڑا اسی پچھے ہڑکے ساڑ کھنی جس traitor اچھا 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 یوسفی بھائی اسلام علیکم ورحمت اللہ موسیقا موسیقا جی پہنکے ہیں تو اس نے نظر نصر بھی پہنکے ہیں نہیں سبوئی نو میں کیسے ٹائم پہنکے ہیں میں تھی دادا جی یہ عزام نہ لگاو سبوئی تھی دیں میں پہنکے ہیں وہ تھی آگلے دن ٹھنکی ہے نا اس دن تھی تو پہنکے ہیں دیکھو دادا جی ان سانوں کی پتہ کہ ساڑھی اپنا کدھر ناصر دی تصویر لاگ میں ان کے سیسٹر کوئی نہیں تو ان نظر نصر بھی سیسٹر کیا رہے بیک لے لو دسو بابے بھائی دیکھو جیس جیس عورت نے اپنے موہوں قرار کی تا کہ رابنوں میں حاضر ناظر جان کے کہ نہیں ہے کہ میں کہا دیا نہیں ٹھیک ہے اے ہندے کفریہ لفاظ پاوے تاڑے کو گلتی نہ نکڑے یا جدہ بھی نکڑے ایری او کرے ہون جناب صاحب اللہ کو منگے مافی بلکہ مافی ہی تھی انہیں منگنی نہیں کیوں کہ ہی ہو رہا یہاں خامن سی وی چیا صاحب سوڑے ایک اپنی براڑے آپ لینڈ واستے جو بھی کر دیا ہے ایک دامل ہے لیکن جدہ کل دکاروائی صاحب ٹھوٹا ہے ملو نے کیسے ٹھائم رجولیت کی تھی ہے رجولیت داری زکر رہا کر رہا ہے خیتان آدمی رجولیت ہے مرزے نال ہوتی تھی یا اون جیڑی ہے لگتا ہے میرے رجرے اللہ اچھا رہے نے تیرے نال بھی رجولیت کرانی پڑی مرزے دی اچھا رجولیت ہوں دی ہے جا کی اندھا کی تو اسی اگر کی کیا ہے ہارڈ 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 انہیں ہارڈ اچھا چلو مردہ انہیں ہارڈ ہارڈ سامن جھا گیا لگتا ہے درمیان ہے اچھا یاڈ ایک میند ایک میند تھلے مرزے ہی ہے میرے آیا مرزے ہییں دیئے پولا جیڑا ہے انہوں نے خارش آن دیئے جد تک مرزے دی ماں پینٹ کٹھے نہ کرو تو اسی انہوں نے سکونڈ نہیں آن دا دسیتی کچھ شیطان ہون دے جنہوں نے صبح عادت پھائی ہون دیئے کہ اک لاکھ ملے مرزے نے لانت پانی ہے ایک پہلے وہ جرمنی مرمان تمہیں ملا تو پورا زیا یہ اتھلے کی لکھا ہے اتھلے نے لکھا کیا یہ ویسے میں نے یہ سمجھ نہیں آئی وہ مرزا خنزیر کہہ رہے ہیں کہ مرزا خنزیر جڑا ہے اور رنڈی ماہ دا بچہ سی حرامدی اولاد سی وہ مائی کسیٹی نے جدہ پہو بھی کارنے سی انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیا سی اچھا 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 جیڑی کسیٹی سی ہوتی تھی دا سی جیڑی ڈاؤن لوڈ کر لیا سی توسی کی دانیاں گلا کرتے نہ کریا گرو وہ کسیٹی دا دس رہا ہے کہ پہو جڑا کادرہ گلاب مرزا ہے نہیں تھی بی بی مائی بی بی نے پیچھے دو بچے ڈاؤن لوڈ کر لیا سی وہ یہ دس رہا ہے نہیں جیڑے ڈاؤن لوڈ کی تھی تی تھی دا سا مبائل سی جا بیلو تو تھنا انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیا نہیں نہیں انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیا سی ڈاؤن لوڈ کی تھی بڑی گال نہیں جی میں توبہ کر لیا لیکن پتہ کی ہے بابر بھائی میں تو لنگ دا ہوا جو تو کوئی گساخی کر رہے ہوں جس طرح وہ سارے گساخی کر رہے سے میں صرف وہ سواس سے گئے تھا اور میں اس نابی بی دا میں ڈیفینڈ کی تا میں صرف مرزایاں دی تیل آنی ہوں میں مرزایاں دی تیل آئی ہے جو دو انہاں نے بڑا مزا ہونا سی میں آتا نو ایک گال دستا دادا جی جیس عورت دے مو دے وچو کفری الفاظ نکڑے ہونا انہاں کوئی انہوں مافی نی بلکل پہلے تھی انہیں بیکے اے گال کی تھی کہ جننے ویاں مربی اے میرے پتی جے ویاں تے میرے اے بیٹے ویاں تے میرے بائی ویاں تے میں اے نا دیا پابی دیکھو ایک چیز جیڑی پابی ہوں دی ہے آمار تیری بھی جیڑی ہے نا پابی بنی ہوئی ہے جو مرزی کیال ہے تیرے نالوی بڑا پیار ہے میں ایک در بیکیاں سے تیرے نالوی بڑا پیار کیا تھا تیرے نالوی بڑا پیار کیتا تھا مینہ سے بڑا پیار مینہ سے بڑا پیار کردہ مینہ سے چوک دی یا تے سلے سیڑ دے دی مینہ سے بڑا پیار میرا دیورہ میں سلے بیٹھا جا دوں جیسی آمر تو یہ تے کی لے رہا ہے چل سلے جا رہا ہے دیکھیا میں بڑا پیاری موسیقی 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 وجہ سے ڈاکٹر عبدالقردیر خان اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ پاک ان کو جنت فیر دوست میں اچھے سے اچھا مقام اتا فرمائے ملک خدادات سلطنت پاکستان ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا دنیا کی پہلی اسلامی جو نا وہ سلطنت بنا جس کو اللہ پاک نے جو نا وہ ایٹم بم باتا گیا اور ہمارا دفاع جو ہے وہ ایک نقابل تسخیر بن گیا تو میں چاہوں گا کہ آج ہمارے جتنے بھائی ہیں وہ اس حوالے سے بات کریں تو ہم لوگ پھر جو اپنے اوزار تیز کریں گے تو پھر جو نا بعد میں مرزا کا دیانی کوئی مندیاں بھی ٹھوکیں گے سب دشمنان اسلام کی مندیاں ٹھوکیں گے پہلے ذرا آج اٹھائی سمئی کے حوالے سے بات چیت ہو جائے جی دادا بھائی کیا بات کہیں گے سب سے پہلے آپ سے شروع جی اپنے خان صاحب یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کیونکہ ہمارے جو بزرگان ہے میری والدہ والد صاحب وہ انڈیا سے آئے تھے تو مطلب ہے جب ہم بچے تھے تو شکر ادا کرتے تھے اور یہ ہمارے موسن ڈاکٹر عبدالقدیر اللہ تعالیٰ ان پر غریب کرامت کرے ان کے درجات بلند کریں ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے ملک کے اوپر کے ایک دنیا کی سب سے نہوست ترین قوم جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جی خان صاحب اسلام علیکم جی والکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو علی شیئر گجر بھائی کیا علی صاحب بھائی خان بھائی آپ ٹھیک ہیں دادا جی جی الحمدللہ صاحب آپ کی دعائیں دیکھیں میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم مسلمانوں پہ انعام ہے بالخصوص پاکستانیوں پہ اور ہمیں فخر ہے اس چیز پہ کہ ہمارے پاس ایک ایسی ایٹمی قوت ہے دنیا کا کوئی بھی ملک اتنی آسانی سے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور رہی بات ابھی ایک نیچے ایک قادیانی جو ہے نا جو لہین ہیں جو دشمنانے ملک بھی ہیں پاکستان اور اسلام کے بھی دشمن ہیں وہ کہہ رہا تھا جی آٹا نہیں ملتا تو اگر بھائی کوئی اڈریس مجھے دو میں اگر تمہارے گھر آٹا نہیں ہے تو میں بھی جو آ دیتا ہوں انہوں کما کے دیو تیو تو ہنو آٹا لین نا ویسے تو پاکستان میں آٹا تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اتنی گندم ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں علی شیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے علی شیر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جی گجر بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے